اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم سی لینگویج میں بنائے ہوئے پروگرام میں انٹیجر ویلیو کو پرنٹ کروا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ فارمیٹ سپیسیفائر کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے فارمیٹ سپیسیفائر انٹیجر ویلیو کو فلوٹ ویلیوز کو کریکٹر ویلیوز کو یا پھر سٹرینگ یا ڈبل ان ویلیوز کو پرنٹ کروانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آج میں بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم انٹیجر ویلیوز کو سی لینگویج میں جو پروگرام بنایا جائے تو اس میں انٹیجر ویلیو کو کس طرح سے پرنٹ کروا سکتے ہیں تو انٹیجر ویلیو کو پرنٹ کروانے کے لئے یہ پرسنٹ ڈی کا استعمال ہوتا ہے پرسنٹ ڈی فارمیٹ سپیسی فائل کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک فائل میں بنانے لگا ہوں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے انکروڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا استعمال کرتے ہوئے سٹی ڈیو ڈاٹ ایچ اور کونیو ڈاٹ ایچ ہیڈر فائلز کو ڈیکلیئر کیا وائیڈ مین میں آیا اب ہم بارڈی میں انٹیجر ٹائپ کا ویری ایبل جو ہے وہ انیشیلائز کرتے ہیں ایک میں نے انٹیجر ٹائپ کا ویری ایبل لیا جس کو ویلیو میں نے اسائن کر دی جو ٹین اس کو میں ویلیو کا دیتا ہوں اسائن ٹین یہ ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے ہم چاہتے ہیں یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ سکرین پر پرنٹ ہو تو اس کے لیے ہم پرسن ڈی فارمیٹ سپیسیفائر کا استعمال کریں سکرین کو کلے کا لیتے ہیں میں نے پرنٹ ایپ فنکشن کا استعمال کیا دبل قوتیشن کے اندر دس ویلیو لکھتا ہوں دس ویلیو اس انٹیجر تو میں جہاں پر پرسن ڈی کا استعمال کرتا ہوں پرسن ڈی ڈبل قوتیشن کلوز اور کاما اور ویریابل کا نیم جس ویریابل کی ویلیو کو ہم نے پرنٹ کروانے یہ پرسن ڈی کا میں نے استعمال انٹیجر ویلیو کے لیے کیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ویلیو ہے یہ انٹیجر ہے تو ہم نے انٹیجر ویلیو کے لیے پرسن ڈی کا استعمال کیا پرسن ڈی ایک فارمیٹ سپیسیفائر ہے جو کہ انٹیجر ویلیو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انٹیجر ویلیو کو سکرین پر پرنٹ کروانے کے لیے تو ہم یہاں پر گیٹ سی ایچ گیٹ کریکٹر کا استعمال کرتے ہیں اور بارڈی کو کلوز اب اس کو رنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں اسے رنگ کو رنگ کرنے کے بعد ہماری آؤٹپورٹ نظر آ رہی ہے ہماری ویلیو جو ہے پرنٹ ہو گئے تو اس طرح سے ہم پرسن ڈی فارمیٹ سپیسیفائر کا استعمال کرتے ہوئے کسی انٹیجر ویلیو کو پرنٹ کروا سکتی ہیں اگر میں یہاں پر پرسن ڈی کی جگہ یہاں پر پرسن ڈی کی جگہ اگر پرسن ڈی فارمیٹ لگا دوں تو کیا ہوگا لگا کے چاہے کرتے ہیں یہ میں نے ایف لگا دیا پرسن ڈی کی جگہ میں نے یہ پرسن ڈی فارمیٹ لگا دیا ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹا ٹائپ کونسی ہے انٹیجر ہے اور پرسن ڈی فارمیٹ تو فلوٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس کو رنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ رنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا رنگ ہوئے لیکن ہمیں آوٹپوٹ نظر نہیں آرہی کیوں کیونکہ پرسن ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ کسی فلوٹ ویلیو کو پرنٹ کروانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو پرسن ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ویلیو کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے پہلے پرسن ڈی کا استعمال کیا تو پرسن ڈی جو ہے انٹیجر ویلیو کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے سکرین پر ریزلٹ پرنٹ ہو گیا میں پھر سے پرسن ڈی یہاں پر لکھتا ہوں پھر سے آپ رنگ کرتے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں ذرا کنٹرول ایف نائن کو پریس کر کے بھی آپ رنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ریزلٹ پھر سے نظر آگے ہم تو اس طرح سے ہم پرسن ڈی کا استعمال کرتے ہوئے کسی انٹیجر ویلیو کو پرنٹ کروا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ کسی انٹیجر ویلیو کو کس طرح سے پرنٹ کروایا جا سکتا ہے سی لینگویج کے اندر اللہ حافظ